یہ ویڈیو کون لوگوں کے نیے ہے جن کو پتے کی پتری ہے یا جن کا پتہ نکل چکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا حتیٰ کہ کچھ ڈوکٹر بھی یہ بات کہتے ہیں دیکھیں ناظرین اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ بے گار پیدا نہیں کی پتے کا ہماری بوڈی میں اتنا اہم کردار ہے آگے چند کے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ حیران ہو جائیں گے لیکن جن لوگوں کا پتہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ اس کے اندر رہنے سے آپ کی جان کو قدرہ ہے تو وہ آپ کو سرجری کر کے نکلوانا ہی پڑے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پتے کی ہنٹھ کے بارے میں بتاؤ گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤ گا کہ پتے کا ہمارے جسم میں کام کیا ہے جیسے میدے کا کام کھانے کو غزم کرنا ہے پیپڑوں کا کام ساس کو کھینچنا ہے دل کا کام خون کو بلڈ کو پمپ کرنا ہے اس طرح پتے کا ہمارے جسم میں کیا کام ہے ناظرین پتہ ہمارے ہم جو پراک کھاتے ہیں اس میں سے اچھی اچھی چیزیں نکال کے وائٹامنز نیوڈرینز نکال کے ہماری بوڈی کو پوف چاہتا ہے ہمارے جسم کو پوف چاہتا ہے یہ پتے کا کام ہے اب آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے آگے جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پتہ کام کس طرح سے کرتا ہے اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں تھوڑی سی یہاں بات پچیدہ ہوگی نیکین ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا بہت انفرمیٹم ویڈیو ہونے والی ہے دیکھیں ہمارا جو جگر ہوتا ہے جگر بائل سارس بناتا ہے یہ بائل سارس کیا چیز ہے یہ ایک قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے تیل کی طرح کا ٹھیک سا گاڑا سا لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ جگر بناتا ہے اور یہ جگر سے ایک نالی کے ذریعے پتہ میں جاتا ہے پتہ کیا چیز ہے ایک تھیلی ہے جو کہ اس بائل سارس وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں سٹور کر لیتی ہیں اب پتہ جب یہ بائل سارس سٹور کر لیتا ہے اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا میدے سے ہوگے چھوٹی آت میں جاتا ہے اور یہ پتہ اس وقت پھر سکڑتا ہے جب یہ سکڑتا ہے پچک جاتا ہے تو اس کے اندر جو گاڑا سا لیکوڈ ہوتا ہے بائل سارس وہ ہماری انتنیوں میں جا کے ہماری چھوٹی آت میں جا کے ہماری فراک میں سے نیوڈریٹس نکال کے وائٹامنز نکال کے ہماری بوڈی کو پہچاتا ہے اب ہماری چھوٹی آت میں ہوتے ہیں سینڈ اب یہ سمجھ نہیں کہ فیرس کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں نیوڈریٹس ہوتے ہیں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ اب یہ دیکھیں جیسے یہ ہے یہ میرے ایر برٹس ہے جو کہ کانوں میں لگا کے گانے شانے سنتے ہیں اب آپ یہ سمجھنے کہ یہ فیرس ہیں یہ ہماری چھوٹی آنکھ میں گئے ٹھیک ہے اب ان کے اندر یہ وائٹامن اے ہیں یہ وائٹامن بی ہے وائٹامن ڈی ہیں وائٹامن گے ہیں وائٹامن ای ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح وائٹامنز ہیں ان فیرس کے اندر اب یہ ہماری چھوٹی آنکھ میں ہے اب وہ جو لیکوڈ آتا ہے جو بائل سانس آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چھوٹی آنکھ میں آ کے یہ فیرس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں بلپل چھوٹے توڑ فور دیتے ہیں اور ان میں جو یہ وائٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں اور ہماری بوڈی کو مل جاتے ہیں اگر پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں ان وائٹامنز کی کمی ہوگی اب ان فیرس میں جو وائٹامنز ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں جن میں وائٹامن اے ہیں وائٹامن اے کی کمی سے ہماری نظر پیسر پڑتا ہے ہمیں رات پور ٹھیک نظر نہیں آتا پھر اس کے علاوہ وائٹامن اے ہوتا ہے جو کہ ہمارے دل کے لیے بہت ضروری ہے ہماری نانیوں کی جو ہے وہ انفلامیشن کو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے اور بھی اس کے جسم میں بہت سے رول ہیں اس کے علاوہ وائٹامن کے ہے جس کی کمی سے ہمیں بلیڈنگ جلدی ہو جاتی ہے ہمیں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو ہمیں نیل پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹامن کے ٹو ہے جو کہ ہماری نالیوں میں جمع ہوا کیلسیم وہاں سے اٹھاتا ہے اٹھا کے ہماری ہڈیوں میں پہنچ جاتا ہے ہماری دانتوں میں پہنچاتا ہے تاکہ ہڈیا اور دات مزبوٹ ہوئیں اب ناظرین دوسری سیچویشن یہ آجاتی ہے جن کا پتہ ریموڈ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھیں جو جگر سے نالی آ رہی ہوتی ہے ڈوکٹر کیا کرتے ہیں اس نالی کو جو پتے سے آگے چھوٹی آت میں نالی جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ڈائریکٹ کر دیتے ہیں بائل سانس ہوتے ہیں وہ تھوڑی مقدار میں آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں پتہ تو ایسے کرتا تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے تھے وہ پیچھے کے زیادہ سارا بائل سانس وہ جو لیکوڈ ہے وہ بیگزتا تھا تو اب ہمارے پاس وہ لیکوڈ کی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو وہ وائٹامنز ہیں وائٹامنز اے ڈی کے وغیرہ یہ ہماری بوڈی کو نہیں ملتے ہیں بہت کم ملدار میں ملتے ہیں دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جو میں بائل سارس کہہ رہا ہوں وہ جو نیکوڈ ہے وہ لبریکنٹ ہوتا ہے ایز ایک آئل کام کرتا ہے ہماری کوسٹی پیشن کو فتم کرتا ہے جب وہ ہمارے آنٹنیوں میں جاتا ہے تو وہاں پر کسرن پیدا کرتا ہے جس سے سپول ایزی لی ہمارا موو کرتا رہتا ہے اور پاس آؤٹ ہو جاتا ہے پتہ جن کا نکلا ہوتا ہے ان کو اکثر کوسٹی پیشن بھی ہو جاتی ہے اور ایون کی ڈائریا بھی ہو سکتا ہے ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پتے کی پتھری کیسے بنتی ہے پتے میں پتھرییاں کس طرح سے بنتی ہیں ہمارے پتے میں مجلود ہوتا ہے پولیس ٹرول اب جب جگر سے بائل سارس کم آنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے ہمارا جگر خراب ہے ہمارا فیٹی لیور ہے جگر پہ جرمی ہے یا پھر وہ جو جگر سے نانی نکر رہی ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے سلج بگینا ہے تو ہمارے پتے میں موجود جو پولیس ٹرول ہے وہ جمنا شروع کر دیتا ہے کیچر کی شکل اختیار کریتا ہے سلج بن جاتا ہے وہ جمتے جمتے جم جم کے وہ پھر چھوٹی چھوٹی پتھریاں بنا دیتا ہے اس طرح ہمیں پتھریاں بن دیتا ہے تو اس لیے ہیل دی رکھیں اب میں آپ کو کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے جگر سے آپ کا جو وائل سارس ہے وہ جو نیک وڑ ہے وہ کم آ رہا ہے آپ کو یہ جو رائٹ سائیڈ پہ دائی طرف جو ریو گیج ہے اس کے نیچے یہاں پہ جہاں پتہ ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا کھجاؤ یا درد محسوس ہوگی اس کے علاوہ یہ رائٹ شولڈر میں بھی پین محسوس ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ والا جو حصہ ہے یہاں پہ کھجاؤ محسوس ہو سکتا ہے اور پھر یہاں سے یہ جبڑے میں بھی درد آ سکتی ہے اور یہ کھجاؤ اور درد یہ دائے ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پتے کی پتری ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کا آپ کے پتے میں وہ سلج بنا ہے وہ کھیچڑ بنا ہے جو کے بعد میں پتریوں کا سبب بن سکتا ہے اب یہ سمجھ لیں کہ وہ جگر سے جو بائل سارت آتا ہے وہ کام کیوں ہو جاتا ہے اس کی ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جگر کی جگر سے جو نالی آتی ہے اب اس میں کوئی رکاوٹ ہے اس میں کوئی سنجو وغیرہ ہے یا پھر آپ آپ کی انسولین بڑھی ہے آپ ملکی چیزوں کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں کارموہائیڈریٹس زیادہ نہیں رہی ہیں اور یا پھر آپ کا سکروجل لیول بڑا ہے جو کہ عورتوں میں اکثر بڑھ جاتا ہے یہ جو پیگننٹ عورتیں ہوتی ہیں پیگننسی کے بعد اکثر انہیں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انہیں پتے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ سٹریس زیادہ لے رہے ہیں پریشانی زیادہ لے رہے ہیں پریشانی زیادہ لینے سے آپ کی جو میتہ ہے اس کا احتضاب کام ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی پتے کی پتریاں بن سکتی ہیں یا پھر آپ لو فیٹ ڈائٹ کھا رہے ہیں آپ نے بھی کل فیٹ چھوڑ دیا ہے ہیلتی فیٹ بھی چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے بھی پبتے کی پتریاں بن سکتی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ جن جاتے ہیں اور وہ پروٹین پاؤڈر کھاتے ہیں وہ بھی جو ہے پتے کے لیے بہت ہارڈ ہوتا ہے اب ناظرین یہ ساری باتیں ہو گئیں آپ فرض کریں کہ آپ میری بی بیو پتہ نکلنے کے بعد دیکھ رہیں گے آپ کا پتہ پہلے سے نکل گیا ہے پتریاں پو گئی تھی آپ نے سرجری کروائی اور پتہ نکل گیا ہے اب کیا کرنا ہے دیکھیں جن کا پتہ ابھی تک ہے وہ تو فیٹی چیزیں کھائیں اپنے جگر کا کیا رکھیں اپنی فراغ کا کیا رکھیں وہ انشاءاللہ ان کا پتہ ٹھیک رہے گا اور جن کا پتہ نکل گیا ہے وہ کیا کریں وہ بائل سارڈس کھائنڈ بائل سارڈس کی شکل میں بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات اپنے میدے کا تضاب ٹھیک رکھیں اچھے لیول پہ رکھیں اس پہ میری ایک دوسری ریڈیو ہے جس کا نکل دسٹرکشن میں دے دیا ہے آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے میدے کا تضاب پورا دکھنا ہے ٹھیک ہے اور بائل سارڈس کی شکل میں ملتے ہیں وہ آپ کو کہیں سے بھی مارکٹ میں مل سکتے ہیں کسی برینڈ کے لیے نے اچھے سے برینڈ کیے اور میں آپ کو ایک ڈسٹرکشن میں لنک نہیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں اس میں بائل سارڈس بھی ہیں اور بیٹین ہرڈرو کلورائیڈ بھی ہیں جو کہ آپ کے میدے کا تضاب بڑھاتا ہے تو ناظرین یہ تھی ویڈیو پتے کی ہیلتھ کے بارے میں بہت مشکل سے ڈیٹا کٹھا دیا جاتا ہے ویڈیو وہ شیئر ضرور کیا کریں لائک بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حمیہ ناصر